دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری سریر پر کوئی بھی گرم پتار تھے گرم پانی سے جل جانے پر ہماری توچہ میں اس استان پر ففولے کیوں پڑھ جاتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کو تو پتا ہی ہے ہمارا شریر ایک سمارٹ مسین ہے اس کی خود کی پترک چھپ رڑالی ہے اس لیے گرم پانی یا گرم چیزوں کے لگنے پر ففولے پڑھنا سریر دورہ دیگے تدکالک سرچاتمک پرتکریا ہوتی ہے ففولہ چمڑی یا توچہ میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی زوجن ہوتی ہے جس میں عام طور پر پانی جیسا دربے بھرا رہتا ہے کبھی کبھی ففولوں میں رکت مواد جیسا دربے بھی بھرا رہتا ہے اس دربے کو سیرم کہتے ہیں سامانے طور پر سیرم سربات میں پانی کے سامان پار درسی اور ترل ہوتا ہے کنٹو کالانتر میں گاڑا الکا پیلا اور لال ہو سکتا ہے عام طور پر جلنے پر پانی سے بھرے ففولے ہی بنتے ہیں کسی گرم چیز سے جلنے پر توچہ میں دو پرتوں کے بیچ میں شنگر سوتا ہے جس میں سے پہلی پرت باری اپیڈرمیس اور اس کے نیچے کی پرت کو ڈرمیس کہتے ہیں جب کوئی گرم درب یا وست دھومانہ توچہ کے سمپرگ میں آتی ہے تو توچہ کا باری بھاگ جسے اپیڈرمیس کہتے ہیں گرم پدارت کی گرمی کو جھیلتا ہے اور فیل کر لال ہو جاتا ہے کیونکہ توچہ کا اپیڈرمیس بھاگ لچیلا ہوتا ہے اور گرمی کی وجہ سے فیلتا ہے جس سے ففولہ بن جاتا ہے دوستو اپیڈرمیس کے نیچے دوسری پرت ہوتی ہے درمیس جس کا بھاگ ساگہ نے ومکم لچیلا ہوتا ہے اس میں رکت بھائکاؤں کا اس سمویدی تندرکاؤں کا جال بچھا ہوتا ہے جو جلنے کے فلسوروب ہوئی ہانی کی بھرپائی کی کوشش کرتا ہے اس پرکریہ میں درمیس سے سیرم نامک درمیس نکلنے لگتا ہے جو ففولے کو بھر دیتا ہے یہ درمیس شیرم کے چوٹل بھاگ کو پوشان و سرکشہ پردان کرتا ہے یہ سیرم اپیڈرمیس اور درمیس کے بیچ میں بھرا رہتا ہے دوستو ایک روچک تت یہ بھی ہے کہ یدی آپ ففولے کو فوڑیں نہیں تو جلن کا گھاؤ تو لاتمک روپ سے جلدی بھرتا ہے ففولے کو فوڑ دینے پر گھاؤ کے سنکرمڑ کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے دوستو ایسے تو کئی گھرے لیوں اس کے ہیں لیکن میرا اجمایا ہوگا گھرے لیوں اس کا یا ہے کہ یدی آپ کسی جلے ہوئے بھاگ پر ایک آلو پیس کر اس جگہ اس کا لیپ کر دیں تو نہ ہی آپ کی توچہ پر جلے کا نسان پڑے گا اور نہ ہی وہاں پر ففولہ پڑے گا دوستو ایسے ہمیں اپنے گھروں میں برن کریم رکھنی چاہیے تاکہ کوئی بھی تھوڑا بہت جل جائے تو اسے ترنت وہاں پر لگا کر اسے رہت پردان کر دی جائے تو دوستو اتنی روچک جانکاری کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اسی طرح کی روچک جانکاری سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی روچک جانکاری ساتھ تک لیے جائے ہند وندے ماترم